بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے علیف لام را تلك آیات الكتاب و قرآن مبین علیف لام را یہ اللہ کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے ذرهم يأکنوا ويتمتعوا ویلہیهم الامل فسوف يعلمون اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے انقریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَوْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ اور ہم نے کوئی بستی حالات نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّتٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھ رہ سکتی ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو تو دیوانہ ہے لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر تُو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظرین کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو محلت نہیں ملتی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكَّرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِعَ الْأَوَّلِينَ اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استحزا کرتے تھے كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم اس تقزیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ تو بھی یہی کہیں کہ ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِنِينَ اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا وَحَفِرْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور ہر شیطان راندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعْهُ شِحَابٌ مُبِينَ ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوزُونَ اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیئے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ اور ہمارے ہاں ہر چیز کی خزانے ہیں اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں وَأَوْسَلْنَا الْرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِيرٌ اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ہی آسمان سے مح برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِّ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا وہ بڑا دانا اور خبردار ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالِمْ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بیدھوئے کی آگ سے پیدا کیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ سَلْصَالِمْ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحٍ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کرلوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَاءً يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا قَالَ لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اور تجھ پر قیامت کے دن تک لانت برسے گی قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک محلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ فرمایا کہ تجھے محلت دی جاتی ہے الَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومَ وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تُو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُشْتَقِيمٌ اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے لَهَا سَبْعَتُ أَبْغَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تخسیم کر دی گئی ہیں اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اُدْخُلُوْا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جماع سے داخل ہو جاؤ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ اور ان کے دلوں میں جو قدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ عِبْرَاهِيمِ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے قَالُوا لَا تَوْجَنْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ عَلِيمِ مہمانوں نے کہا کہ ڈر یہ نہیں ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَتُ بَشِّرُونَ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھا پہ نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب کہے کی خوشخبری دیتے ہو قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں آپ مایوس نہ ہو جئے قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ مگر لوت کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے إِلَّا أَمْرَأَتَهُمْ قَدْ دَوْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھیرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ لِلْمُرْسَلُونَ پھر جب فرشتے لوت کے گھر گئے قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ تو لوت نے کہا تم تو نعاشنا سے لوگ ہو قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمْضُوحَيْسُ تُؤْمَرُونَ تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اور ہم نے لوت کی طرف وہی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ سبا ہوتے ہوتے کار دی جائے گی وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور اہلِ شہر لوت کے پاس خوش خوش دوڑے آئے قَالَ إِنَّ هَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ لوت نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں کہیں ان کے بارے میں مجھ رسوا نہ کرنا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آب روئی نہ کیجو قَالُوا أَوَلَمْ نَنْحَكَ عَلِ الْعَالَمِينَ وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا قَالَ هَا أُولَاءِ بَنَاتِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں ان سے شادی کر لو لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ جَعْمَهُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدھوش ہو رہے تھے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھار نے آ پکڑا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّیلِ اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پترییاں برسائیں بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے وَإِنَّهَا لَبِ سَبِيلٍ مُقِيمٍ اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے فَانْتَقَنَّا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِ إِمَامٍ مُبِينٍ تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی وَآتَيْنَا هُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے مو پھیرتے رہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اتمنان سے رہیں گے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا فَمَا أَوْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دوھرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے کفار کے کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتے کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور توازوں سے پیش آنا وَقُلْ إِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ اور کہہ دو کہ میں تو اعلان یا ڈر سنانے والا ہوں كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ اور ہم ان کفار پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تخصیم کر دیا الَّذِينَ جَعْلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرستش کریں گے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُوا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزہ کرتے ہیں کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو انقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے موسیقی